کلائنٹ آن بھارٹی مالیپی ایپیسوارٹ نمبر ٹو جی تو صبح چار بجے ہم سب اٹھ گئے ہیں اور کیا خوبصورت موسم ہے آج کا کھلی فضا میں اور اس خوبصورتی کا احساس بھی اسی کو ہو سکتا ہے جو وقت پر جاگ جائیں اور اس صبحوں کا مزا دے سکے صبحوں کے سڑے چار بج گئے ہیں اور ہم دوبارہ سے اپنے منزل کی طرف روا دوا چشمے کا پانی جو کہ راستے میں ہمارے پینے کے کام آئے گا ابھی ہم زیادہ دور بھی نہیں آئے کہ ہمارا جو کام تھا وہ چھپ گیا بادلوں میں یہ دیکھیں ہمارے پیچھے پیچھے بادل میں یہ ہمارے اوپر بھی آ چکے ہیں لیکن وہ اس سائٹ سے شروع ہوئے ہیں اس کے پہ پیچھے زیادہ ہیں اور اوپر وہ اس سائٹ پہ ہیں دیکھ لیں کیسا شوق ہے نا ہمارا کتنا خطرناک لگ رہا ہے نا لیکن کیا کریں ہر کسی کا اپنا شوق اب ہمارا شوق تو ان پہاڑوں میں ہے دیکھنے میں تو خطرناک لگ رہا ہے مگر جو ان خطروں میں خوبصورتی ہے نا خدا کی قدرت دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہم جیسے لوکی سمجھ سکتے ہیں ہم میں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا جو بھی مزہ ہے ان پہاڑوں میں ہی آتا ہے بس دیکھ لیں ہمارا شوق آپ لوگ کچھ لوگ تو ہمیں شاید کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ہم لوگ جو شہروں سے دور ان وادیوں میں آکے جو محسوس کرتے ہیں خوشیاں ان خوشیوں کے بارے میں تو ہم خود ہی بہتر جانتے ہیں سکون کیا سکون ہے نا سکون سکون مل جاتا ہے زندگی کا ان پہاڑوں میں خوشگوار حسم کھلی فضاء دلکش نظارے کیا سکون ہے نا ان پہاڑوں میں یہ تو آپ پھودائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کھلی فکرانا وقت کیا店 کھلی فکرانا وقت کیا تو آپ کو مت схus پیر آل original کھلی فکرانا وستان ہائیکنگ سٹیک جو کہ اچانک خات سے گر پڑی اور سیدھی آبشار میں جا دی اور پانی کا بہاو اتنا تیز تھا کہ اسے ہم پکڑ بھی نہیں سکے کوشش تو بہت کی مگر نہیں اب اتنا لمبا سفر جو ہمارا رستہ تھا ہائیکنگ سٹیک کے بغیر تھوڑا مشکل ضرور تھا مگر کرنا پڑنا تھا اب ایک ہائیکنگ سٹیک تو ہماری گئی اور ایک سے گزارا کرنا تھا چلیں لیکن سٹیک پڑنات زندانیاد سٹیک پڑنات زندانی کردی یزار زندانی کریں موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا لینڈ سلائڈنگ ایریا گائیڈ کے مطابق ادھر ایک منٹ میں نہیں بیٹھنا کبھی بھی پتھر آسکتے ہیں اور آتے بھی کچھ ہی ہیں دراصل یہ جو ایریا تھا یہ پتھروں سے بھرا ہوا تھا اور یہ تیک سکتے ہیں ہاں پھر طرف پتھر اور بارش ہو رہی ہے اور اب ہم یوز کرنے لگے ہیں رین کوٹ تاکہ اپنا سفر اسی طرح جاری رکھے لیکن ہم اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں ہم اپنے سپیٹ سے اتنا دور ہیں ہم اپنے سپیٹ سے اتنا دور ہیں ہم اپنے سپیٹ سے اتنا دور ہیں جی کسی کو کچھ نظر آرہا یہاں سے تھوڑا سندازہ ہوگا کہ آپ کہاں پہ ہیں کیمرہ نہیں دکھا پا رہا لیکن اس ٹائم جو میں دیکھ رہا ہوں ریال منزل آرہ یہ جو الکی سی لائٹ ہے یہ سورج ہے نظر آگیا تھوڑا سا اب یہ جو بادل ہیں تھوڑا دور ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے نیچے اور بہت شکر داکہ کے ہم اپنے سپیٹ کے بلکل پاس آئیں اور دیکھیں وہ آشور بھائی اور وہ آشور بھائی بیٹھتے ہیں سپیٹ پہ سب آپ کی دعائیں ہیں السلام علیکم کیسے آپ صاحب ٹھیک ٹھیک ہے میں اس وقت چارہ دو سو سارٹ میٹر کے ایلیویشن پہ بیٹھا ہوں باری میں باتتی باری ماؤنٹین کے سمیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ اکاش ہے میری لیٹھ رائی پہ وائز ہے اور ہمارے ملکل فرینڈ پہ محمد آشر صاحب جو کی ہماری گائیڈ ہے جنہوں نے ہم کو یہاں پہنچانے پہ ہمیں ہمیں گائیڈ کیا اور ہمیں سمیٹ تک لے گئے آئے باری میں نے کچھ لوگا پہ لے پہر میں بہت چھو چک چکا ہوں اور یہی ساتھر میں دیا بہت 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 بحادی بہت بہت خطرناک ہوتا ہے ہمارے فرنٹ پر ایک آہ ٹائگر بیک ہے جو کہ چاردار چھ سو میٹر اس کا الیویشن ہے تو آپ موسم کو دیکھ سکتے ہیں موسم کیسے آہ آہ بد بیدر میں ہم نے اس کو کیا ہے اور ابھی بھی موسم آہ بہت تھنڈا ہے میرے ہاتھ فرید ہو رہے ہیں اور چونکہ ہم نے یہ پکڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آہ ہم نے گلوز نہیں پہنے ہوئے تو ابھی آہ آہ جو ہے نیچے اتریں گے تو تھانکیو بہری مچ محمد عاشف صاحب آپ کی گائیڈنس ہماری کامیابی کے ساتھ یہ آپ کی بھی کامیابی ہے اور آپ نے ہم کو پہنچا ہے یہ فرسٹ سمٹ ہے آپ کے بیٹے یہ وائز الائزر کی فرسٹ سمٹ اور اس ماؤننٹین پہ سب سے چھوٹا بچہ بارہ سال کی عمر میں جو کہ اس سمٹ پہنچا بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں چارہ دار دوستو ساٹھ پیٹر تو کیسے لگا سمٹ اکاش بچ بہت مزہ آیا بہت انجوئے کیا بہت مشکل راستہ تھا لیکن یہ ہے کہ خدا کے شکر ہے ہم بلکل صحیح اسلامت کامیابی ہم نے لی اور مجھے میری بہت خواہش تھی کہ وائز کے ساتھ سمٹ کیا جائے اور سب سے بڑی خوشی کی یہ انتہا میری ہے کہ کتنا قریب بادلوں کے آس اور آشن بھائی کا بہت شکر بزاروں جنہوں نے میری بہت اچھی گائیڈنس دی جو کہ مجھے قریباً دو تین ماہ سے مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ جب ہم جائیں گے کہیں بھی جائیں گے اس کے لیے یہ کرنا چاہیے چلنے کے لیے کیسے کھانے پینے کا کیسے کیا کیا ہمیں چیزیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے تو مجھے بہت مزہ آیا بہت ایکسائٹیڈ تھا ادھر آنے سے پہلے لیکن آپ تو خوشی کی انتہا نہیں اور آشن بھائی کا بہت شکر گزار ہے انہوں نے بہت اچھی ہمیں گائیڈنس دی بہت شکریہ پاکستان زندہ بھائیڈ سب کو گوڈ مورننگ گوڈ یوننگ گوڈ آکھوڑ میں ہوں پارٹی مالی کے سمیٹ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ پاکستان کا جنڈہ بھی لہ رہا ہے اور الپین کلپ پاکستان کا جنڈہ لہ رہا ہے یہ میری سیکنڈ سمیٹ ہے اور یہ میرا سب سے فیوریٹ ماؤنٹ ہے اس میں منہ سب سے زیادہ میند لگی سب سے زیادہ اچھے بیوز نکھے اور سب سے زیادہ مدہ بھی مجھے سی میں ہی آیا ہے بہت زیادہ اور یہ ماؤنٹ پہ ہم نے پہلی سمیٹ کی ہے اس سے پہلے کوئی آیا ہے نہیں یہ دانا فرس 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 اور میری تو بیسے ہی فرس سمیٹ ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار یہ گلیشیرز ہے اور دیکھیں کیسے بادل ہے وہاں پہ موسم کی وجہ سے کسی کسی جگہ پہ ہیں دیکھیں جیسے یہ بلکل ہی پاس ہے لیکن یہ تو بھی ادھر ہے وہ بڑا ہے دور سے میں نے زوم کیا ہے دیکھیں اور اس سائیڈ پہ ان کے نیچے سے پانی جا رہا ہے ہاں جی یہ سر فراز بھائی ہے کیا بتا رہے تھے بھائی آپ یہ جو پتھر ہیں کہ نیچے سے پانی جا رہا ہے ان پتھروں کے نیچے سے بھی پانی جا رہا ہے ہاں چھا چھا تھوڑا سائے کے جائیں کہ سامنے ہو جائے گا سامنے آئے گا چلیں آگے جا کے ویڈیو میں بناتے ہیں بہو بھی بہت مشکل کام ہے بہت بڑا ایڈوینچر ہے لیکن یہ ہے کہ مزہ آگیا مزہ آگیا مزہ آگیا وہ کیا ہے رولتے گئے ہیں ہمارے چاسبڑی آئیے بھی مارے ٹی مہمبر کچھ آگے چلے گئے ہیں میں شوشش کر رہا تھا یہ وہ پاپشار ہے جو بھائی بتا رہے تھے کہ پتھوں کے نیچے سے پانی جا رہا ہے وہ دور گلیشیر ہے اس کے نیچے سے پانی آ رہا ہے ہوتا 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 یہ آپ جان ٹھینکس کورٹ کہ ہماری سب میٹ پوری کامیابی سے رہی اور اب ہم واپس جا رہے ہیں نیچے موisktی ہوتا 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 Theatre چکل ہوتا 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 غیر ہو اگر نمیر جو 잊ھ نہیں دوبارہ تو خیر چلیں آپ کراس کر کے دیکھتے ہیں موائز اتر سے نہیں پہلے شوس گھیلے ہو چکی ہیں دوسرے بینیاں یہ بھی نہ گھیلے ہو جائیں اس لیے بڑی اتحاد سے جگہ ڈونڈ رہے ہیں دیکھیں خدا کی قدرت پہاڑوں میں کئی جگہ سے آفشار ہے اور یہ وہ شفاف پانی ہیں جو کہ پورا لڈکہ یوز کرتے ہیں اور ہم بھی ہم بھی یہی پانی کے لیے بڑا اچھا پانی ہوتا ہے بیس کمپ پہنچ کے پوری کامیابی کے ساتھ ہماری بیس کمپ میں واپسی ہو چکی ہے پوری کامیابی کے ساتھ ہم سبمیٹ کر کے آئے ہیں باتوی مالی چار ہزار دو سو ساٹھ میٹر اباف سی لیول یہ بہت اچھی کامیابی ہے ہم چینج کریں گے 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 اور ہم پیس کم سے پھر نیچے ہائیکنگ سٹارٹ ہو جائے گی ہم چینج کریں گے 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 دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے یہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں یہ کھیتی باڑی کر کے یہ ہی ان کا روزگار ہے یہاں تو یہ کیا بیڑ بکڑیاں وغیرہ رکھی ہیں بیڑ بکڑیاں وغیرہ رکھی ہیں ہم سر پھر بگرے ہوئے نا باپ ہیں پڑ لو ہمیں ہم تو کھولی کی حتاب ہیں اور ڈی بھی ہمارا اور ہمیں کباپ ہیں ہم کا عدل نہیں ہے بھئیا ہمارا دیوا دکھرا ہمیں ہمارا کتیک ہمارا 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 ہو ہمارا سر پھر families etah ہمارا ہمارا